دوستوں پولیس کی گنڈاگردی سے سب لوگ اچھے سے واقف ہیں ایسے میں پولیس آفیسر نے ایسا کام کر کے دکھایا ہے کہ لوگوں کا دل جیت لیا ایسا کیا کیا ہے انہوں نے جاننے سے پہلے بی جی پی کانیتہ کی ایس اشورپا کا کہنا ہے کہ جتنے بھی مسجدیں مغلوں نے بنائے ہیں وہ سارے کے سارے توڑ دیے جائیں گے اور ان کی جگہ پر مندر بنائی جائے گی جب اس سے سوال کیا گیا کہ مسجدوں کو کیسے توڑو گے تو اس کا کہنا ہے کہ جیسے بابری مسجد کو توڑا گیا تھا ویسے دوسرے مسجدوں کو بھی توڑ دیا جائے گا اور وہاں پر مندر بنائی جائیں گی دوستوں حال ہی میں ڈیفنس منسٹر راجنات سنگھ نے یونیفارم سیویل کورٹ کا ذکر کیا ہے جن لوگوں کو یونیفارم سیویل کورٹ کے قانون کے بارے میں پتا نہیں ہے ان کو بتا دوں کہ ایک لاؤ بنایا گیا ہے انڈیا میں جس میں ڈیووز شادی اور اڈاپشن وغیرہ قانون کے حساب سے کرنا ہوگا مطلب کی جو اسلام کا جو شریعہ لاؤ ہے اس کو ختم کرنے کی پوری پوری سازش کی جا رہی ہے اسی سے متعلق یہ مولانا کا کیا کہنا ہے چلیے دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں مفتی محمود زبیر قاسمی ایک اہم مسئلے میں آپ حضرات سے مخاطب ہوں آپ کے علم میں شاید یہ بات نہ ہو کہ باویس میں لاو کمیشن آف انڈیا نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ پھر ایک بار بڑے پیمانے پر عوام اور تنظیموں کی رائے یونیفارم سیویل کورٹ کے سلسلے میں حاصل کرے گا ہم مسلمان اس ملک میں گدشتہ پندرہ سو سال سے اپنے قانون شریعت اور مسلم پرسنللہ کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں اور اپنے پرسنللہ کے ساتھ ہی اس ملک میں رہنا چاہتے ہیں ہم نے بارہا یونیفارم سیویل کورٹ کو مسترد کیا ہے اسی لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر مسلمان مرد اور عورت اپنے اپنے طور پر انفرادی رائے لاو کمیشن آف انڈیا کو بھیجیں اسی طریقے سے تمام تنظیمیں ان کی تمام شاخیں اہدداران ممبران الگ الگ اپنی رائے لاو کمیشن آف انڈیا کو بھیجیں ان کا ایمیل اڈریس ممبر سگریٹری ڈائش لسی آئی اٹ جی او وی ڈاٹ ان ہے اور اگر پوسٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کا پوسٹل اڈریس ہے ممبر سگریٹری لاو کمیشن آف انڈیا فورت فلور لوک نایق بھون خان مارکٹ نیو ڈیل ہی ون ون زیرو 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 تری ایک انتہائی اہم بات ہے اس کی طرف اہمہ اور خطبہ سے بھی خواہش ہے کہ عوام کو اور تنظیموں کو متوجہ کروائیں صرف تیز دن کا موقع دیا گیا ہے دوستو پولیس کا کام ہوتا ہے عوام کی رکشہ کرنا حفاظت کرنا اور قانون کی حفاظت کرنا مگر آج کل پولیس والے ہی قانون کو توڑنے لگے ہیں جہاں ایک طرف لالا گڑا ملکات گری سکندر آباد حیدر آباد میں پولیس نے تیرہ مسلمانوں کو بنا کسی غلطی کے جیل میں دال دیا ان کی غلطی یہ تھی کہ قربانی کے لیے وہ لوگ بیل لے کر جا رہے تھے پولیس کی گنڈا گردی سے سب لوگاں اچھے سے واقف ہے ایسے میں اس پی انکرتی شرما نے ایک بوڑی خاتون جو کی غریب ہیں ودوا ہیں جن کے گھر میں کمانے والا کوئی نہیں ہے اور ان کے گھر میں کرن نہیں تھا جب یہ بات انکرتی شرما کو معلوم ہی تو انہوں نے اس غریب بوڑی عورت کے گھر میں کرن لگوایا اور ان سے جب لوگوں نے کرن لگانے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کیا جواب دیا چلیے دیکھتے ہیں ہاں مونے آ گئی آ گئی آ گئی آ گئی خوشو ہوگی روسنی تمہارے گھر میں ہو جالا بھائی پنکھا بھی چلا نا ایک بات آ گیا مدے خور آ دیکھو آو دری چاو اس کے پاس ہی دو یہ آ گیا بڑیا اب بڑیا لگاو اب بڑیا میل آگی جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ جانتا اور پولیس کی دوری کو پاٹنے کے لیے لگاتار گاؤں میں جانے ہیں لوگوں کے ساتھ چاپال کر رہے ہیں ان کی سمسیاں کو سنتے ہیں اسی چاپال کے وقت یہ مہیلہ نور جہاں جو ہے کافی برد مہیلہ یہ ہے ہمارے پاس آئی انہوں نے کہا کہ میرے پاس بجلی کا کنیکشن نہیں ہے بیسکلی ان کے گھر میں کافی آرثک تنگی ہے یہ ویدھوہ ہے ان کی بچی ہے جس کا بیواہ ہو چکا یہ اکیلی رہ رہی تھی تو پھر ہم لوگوں نے پرنڈ لیا کہ ہم ان کے گھر میں ضرور روشنی لے کر آئیں گے ہم لوگوں نے ویدھوٹ ویبھا کے ساتھ سمانوے ستھاپک کیا اور ان کو بجلی کا کنیکشن بھی دلوائیا پولیس ویبھا کی طرف سے ایک پنکھا اور ایک لائٹ بھی ان کے گھر میں لگ رہی